موسکار کے دورانے ایک بادشاہ اپنے سپئیوں سے بچھڑ گیا البتہ سپسلار ان کے ساتھ تھا وہ جنگل میں بٹھا کر واپسی کا راستہ بھول گئے پریشانی ان کے چیاروں پر نظر آنے لگی ابھی تھوڑی سی دیر گزری تھی کہ اچانک سپسلار چیفا بادشاہ سلامت وہ دیکھیں ایک جونپڑی نظر آ رہی ہے وہاں چلتے ہیں یقیناں وہاں سے ہمیں مدد ضرور ملے گی وہ جنپڑی کے قریب گیا تو سپسلار نے آواز لگئی کوئی ہے تھوڑی دیر میں ایک شخص بہر آیا بادشاہ اور سپسلار نے جیسے یہ شخص کو دیکھا حیرت کے مارے دونوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئے وہ شخص ہو بہو بادشاہ کا ہمشکل تھا دونوں حیرت سے اسے دیکھتے رہے پھر سپسلار نے اسے کہا دیکھیں ہم شکار کرتے کرتے راستہ بٹک گئے ہیں یہاں سے لکنے میں ہماری رانمائی کریں وہ شخص بولا کیوں نہیں مگر آپ لوگ کافی تھکے بھی لگ رہے ہیں کوئی دیر میرے قریب خانے میں آرام کیجئے ٹھیک ہے بادشاہ سلامت یہ کہہ کر جھومپنی کے اندر داخل ہوئے کیونکہ وہ کافی تھک چکے تھے اس لئے رام کے لئے لیٹے تو ان کی آنکھ لگ گئے سپسلار کی آنکھوں سے نیت کو سندور تھی وہ کسی گیری سوج میں دوبا ہوئے تھا سپسلار نے اس شخص کو جھومپنی سے بیر آنے کا اشارہ دیا بیر آ کر وہ اس شخص کو کہنے لگا بیر آ کر وہ اس شخص کو کہنے لگا تمہیں معلوم ہے کہ اندر سونے والا شخص کون ہے جی کوئی امیر شخص دکھائی دیتے ہیں وہ ایک ملک کے بادشاہ سلامت ہیں کیا وہ حیرت سے بولا ہاں اور شہ تمہیں نہیں معلوم کہ تمہاری شکل ان سے ہو بہو ملتی ہے اگر ان کے کپڑے تمہیں پینا دیے جائیں تو تم بادشاہ لگو گے کیا واقعی وہ حیرت سے بولا سوپس اللہ نے کچھ سوچتی ہوئی کہا یقیناً تم اپنی غریبی سے تنگ ہوگے اگر تم میری ایک بات مانو تو تم حمیشہ کے لئے اپنی غربت سے نکل سکتے ہو اس نے حیرت سے پوچھا اچھا وہ کیسے وہ ایسے کہ تم میرے ساتھ مل جاؤ ہم کسی چیز میں بے حیثی کی دعا ملا کر بادشاہ کو پلا دیں گے ان کے کپڑے تم کو اور تمہارے کپڑے ان کو پینا دیں گے اس طرح تم بادشاہ کے روپ میں میرے ساتھ محال چلو گے اور وہاں جا کر دربار کے دوران وزیر خاص کا مند سب مجھے دلا جو گے پس تم بادشاہ بن کر شئی کرسی پر بیٹھے رہنا اور سارے حکم میرے چلیں گے اس طرح ہم مزے کی زندگی گزاریں گے بولو منظور ہیں وہ کچھ دیہ تک سوچتا رہا اور پھر بولا ٹھیک ہے مجھے منظور ہیں یہ سن کر سفر صلاحر کے چہرے پر مسکرات پھیل گئے صبح کا صورت تلو ہویا ساروں طرف فرنڈوں کی آواز جا جانے لگی بادشاہ سلامت بیدار ہوئے تو اس شخص نے ان کے لئے ناشتے کا انتظام کیا سفر صلاحر نے آنکھوں میں یہ آنکھوں میں اس شخص کو اشارہ کیا اس پر اس نے اثبات میں سرحل آیا پھر اس نے سفر صلاحر اور بادشاہ کو کعبہ پیش کیا دیکھو میں ان کپڑوں میں بلکل بادشاہ لگ رہا ہوں سفر صلاحر نے نظر بھر کر اسے دے کر خوش ہوتے ہوئے بولا ارے واہ تم تو بلکل اچھی بادشاہ ہی لگ رہے ہو پھر اس نے فوراں اپنی بین طرف دیکھا تو بادشاہ کو غریب کے کپڑوں میں ملبوس بے ہوش پیا سفر صلاحر نے کہا تم نے بہت اقلمندی کا فیصلہ کیا ہے بادشاہ کو ہمیں دری بڑھکنے کے لئے چھوٹ دیتے ہیں اب ہم محل میں راج کریں گے چلنے کی تیاری کرو راستہ تو تم میں معلوم ہی ہے یہ کہہ کر دونوں گوڑے پر سوار ہوئے اور محل کی طرف رمانہ ہو گئے محل پہنچ کر سفر صلاحر نے اس سے کہا آج شام کو جب دربار لگے گا تو تم وزیر خاص کو اس کے منصف سے ہٹھا کر گریفتاری کا حکم دے دو گے اور اس کی وجہ یہ بتاؤ گے کہ اس نے آپ کی ادم موجودی میں ملکی نظام کو صحیح طور پر نہیں سنبھالا ہے اور پھر وزیر خاص کے عوضے کے لیے ہمارا نام تجزیز کرو گے وہ بولا ٹھیک ہے آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا لیکن میرا خیال ہے کہ یہ کام ہم کل کریں گے تاکہ کوئی شک نہ کر سکے ٹھیک ہے کل شام کو یہ کام ہو جائے یہ کہہ کر سفر صلاحر کلا گیا شام کو دربار لگا آج دربار میں معمول سے زیادہ افراد تھے دربار میں تمام لوگ بادشاہ کا انتظار کر رہے تھے بادشاہ سلامت دربار میں تشریف لائے اور شہی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولے آج ہم ایک ایم فیصلہ سنانے جا رہے ہیں وہ یہ کہ ہم ایک غدار کو اس کے انجام تو پہنچائیں گے یہ سن کر دربار میں ایک شور صاحب ہنے لگا سب آفیس میں خسر خسر کرنے لگے جبکہ سفر صلاحر مسکرائے جا رہا تھا تو نے وہ غدار عالم پناہ ایک وزیر نے پوچھا بادشاہ نے ایک نظر دربار پر ڈالی اور پھر اپنا ہاتھ ہٹھا کر وزیر خاص کی طرف اشارہ کیا ہے یہ دیکھ کر وزیر خاص کی پسینے چھوٹ گئے پھر ایک چنک بادشاہ کا ہاتھ سپر صلاحر کی طرف ہوتا ہے اور وہ چیہے وہ غدار سپر صلاحر جابر ہیں یہ سن کر دربار میں ایک سپر صداری ہو گیا صفت صلاحر کیخا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں عالم پناہ یہ کہہ کر وہ بچہ کے قریب ہے اور شرگوشی میں بولا یہ کیا بکواس کر رہے ہو وزیر خاص کو اٹھانے کا کہا تھا تم سے اور تم یہ کون سا خیل کھے رہے ہو ابھی میں سب کے سامنے تمہاری حقیقت بتا دوں گا کہ تم بادشاہ نہیں بلکہ اس کے ہمشکل ہو بادشاہ مسکرائے اور بولا تم ابھی معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت کیا ہے یہ ایک سکر اس نے اشارہ کیا سپئی ایک شخص کو دربار میں لائے سپر صلاحر کی نظر جیسی اس پر پڑی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کیونکہ وہ بادشاہ کا ہمشکل تھا وہ کبھی بادشاہ کو اور کبھی ہمشکل کو دیتا بادشاہ نے سپر صلاحر سے کہا تم حیران ہو رہے ہوگے کہ یہ سب کیا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں اصل بادشاہ میں ہی ہوں اور وہ میرا ہمشکل غریب انسان ہے جسے تم میری جگہ بادشاہ بنانے آئے تھے جب تم نے اس شخص کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف سازش کی تو بظیر وہ شخص مان گیا تھا مگر اس کے امان نے سیسا نہیں کرنے دیا اس نے مجھے بے ہوش کرنے کے بجائے تمہیں کعوے میں کچھ ملا کر بے ہوش کر دیا اور مجھ سے اس نے ساری حقیقت جان کر دی پھر جب تمہیں ایک ہوش آیا تو وہ خود جھوٹ مور کا بے ہوش ہو گیا تھا تاکہ تم اسے بادشاہ سمجھو اس نے مجھے واپسی کا راستہ دکھن جا دیا تھا تاکہ میں محل آسانی سے پہنچ سکے سپر سلار سپر سلار حیرانگی سے یہ سب سن رہا تھا پھر بادشاہ اپنے ہمشکل سے مخاطب ہوئی اے نیک انسان چاہ تم بتانا پسند کرو گے کہ تم سپر سلار کے ساتھ مل کر بادشاہ بن کر ارام کی زیمدی گزار سکتے تھے لیکن تمہارا ارادہ کیسے بدل گیا وہ بولا دراصل حیرے والا ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہوتی میں اپنی مقتصر زندگی کے لئے آخرت خراب نہیں کر سکتا اور ویسے بھی یہ جو آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ بعد میں مجھے بھی مرواز سکتا تھا اور ویسے بھی بے ایمانی کے سونے کے نوالے سے ایمانداری کی ایک وقت کی روپی بہتر ہے یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا بادشاہ سلامت بولے لے جاؤ اس سپر سلار کو اور اسے زندان میں ڈال دیا جائے سپر سپر سلار کو گسیر پر ہی لے گئے بادشاہ نے اس شاہس کو کافی انام و اقرام سے نوازا اور حکم دیا کہ اس کے رہنے کے لئے ایک گھر کا بھی انتظام کیا جائے اور اسے اس کی ایمانداری کے سلحے میں معقول ماہانہ وزی فجاری کر دیا جائے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو چھلے کے تو لائک کریں دوست کے ساتھ ضرور شیئر کریں سپس کے ساتھ ضرور شیئر کریں سپس کے ساتھ ضرور شیئر کریں سپس کے ساتھ ضرور شیئر کریں